امام سجاد علی زین العابدین شہید کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے المعائدہ فاؤنڈیشن بری نے مجلس اعزا کا انعقاد کیا پاکستان سے آئے ہوئے ممتاز الوائز دین علامہ غلام اکبر ساخی میں خصوصی شسد کر کے اہل ایمان کو شہدہ کربلا کی لازوال دلوانی اور اہل بیعت سے محبت کا درد دیا کہ دنیا اور آخرت میں نجات اہل بیعت سے محبت اور عقیدت سے ہی ممکن ہے تلاوت کلام پاک کی بابرکت سعادت سید پور عباس شراضی کو نصیب ہوئی شیر بیان زاکر سید سکلین عباس شراضی نے مجلس میں شریک زاکرین کو دل سوز آواز میں اہل بیعت کی شار بیان کر کے وجدان تاری کر دیا علامہ غلام اکبر ساخی نے کہا کہ جب یدید لوگوں کو بتاتا کہ امام زین العابدین باغی ہیں ہم نے ان کے خاندان کو بغاوت کی وجہ سے مار دیا تو معصوم حضرت زین العابدین فرماتے لوگو ہم اہل بیعت سے رسول ہے ہمارے گھرانے میں وحی اور قرآن آیا اور ہم دین اسلام کے بارس ہیں باغی نہیں میرے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام کو نماز و سجدے کی حالت میں شہید کیا گیا امام زین العابدین نے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے نکلے ہیں اور تا قیامت دین اسلام زندہ رہے گا انہوں نے مزید کہا کہ یدید نے موزن کو آزان دینے کا کہا اشہدو النام محمد الرسول اللہ کہا تو حضرت زین العابدین نے کہا دیکھ یدید آزان میں حضرت محمد کا ذکر ہے نہ کہ تمہارے خاندان کا ہم جیتے اور تو ہارا ہے اور کہا کہ جب تک آزان باقی ہے تب تک میرے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی باقی ہے اور ہمارے خاندان نے خون کی قربانی دے کر تا قیامت اسلام کو زندہ کر دیا مجلس آزا کے اختتام پر شبیحہ تعبود امام سجاد علیہ السلام بھی برامت گوا مجلس آزا کیا تب تک میرے بابا کی قربانی باقی ہے ہم نے اسلام کو زندہ کیا ہے اپنا خون دے کر اور یہ آج ان کی شادت ہے یہ بری امام بارگاہ ہے مانچسٹر کے قریب بہت بڑی جہاں تابوت اعظام ہے زیارت تابوت برامند ہوگی پھر ماتمداری ہوگی پھر با جماعت نماز ہوگی موسیقی